بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على خاتم النبی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمان صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد انکمان بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومجید رب بشرح لی صدری ویسلی امری وحد لقدت من لسانی یفقہو قولی کل والی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہی تور پہ اوپر موسیٰ علیہ السلام کو ندع دی اور کہا جاؤ جا کے فیرون کی طرف موسیٰ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپس میں بات چیت ہوئی جس کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ میں واضح جو اللہ نے کلام کیا جو سرگوشیاں کی آپ کو نبوت دی آپ کو عصا دیا آپ کو بیضہ جو ہے وہ مجزد دیا اور کہا جاؤ فیرون کے پاس اور فیرون کے پاس جا کے دو پیغامات ہیں اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنی گلامی سے نجات دے دو اور میرے ساتھ دے دو موسیٰ علیہ السلام نے جائے وہ اس کے ساتھ آگے سے جائے اور پھر اپنے بھائی کے لیے جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا آپ کی زبان کی لقنت جس کا لقنت جس کا ایشو تھا اس وجہ سے اب اس کے بعد دیریکٹ قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن میں جہاں وہ غیر ضروری تفصیلات جہاں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں اب اس کے بعد نبی بنے مصر گئے بھائی کو ساتھ لیا فراؤن کے دربار میں پہنچ گئے اب یہاں پہ دریکٹ ان کلمات کا ان مقالمات کا تذکرہ ہو رہا ہے جو موسیٰ کے اور فراؤن کے درمیان ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے جا کے اللہ کا پیغام پہنچایا توحید کا پیغام دیا اور کہا میں اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہوں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے جہاں وہ تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تمہیں کہوں کہ تم یہ جو کچھ بت پرستی کرتے ہو جو اپنے آپ کو اتار کہتے ہو سورج دیوتا کا تو تم یہ سب کچھ چھوڑ دو اس اللہ وحدہ اللہ شریف اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمام جہانوں کا مالک ہے جو رب العالمین ہے اس کی جہاں وہ عبادت کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جہاں یہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دو اور چھوڑ دو اب اس کے جواب میں جو فیرون نے کہا وہاں سے بات کا آغاز آج کے سبق میں ہو رہا ہے کہا اللہ کہا کہا کس نے فیرون نے کہا عالم کیا نہیں نورب بے کا اب یہ لفظ رب کیا معنی کیا ہوتا ہے پالنے والا پرورشت ہینے والا اب یہاں پہ کیا نا نون جو ہے وہ علامات مزارے لگا کاف حاضر کی زمین لگا نورب بے کا کیا ہم نے نہیں پالا تمہیں کیا ہم نے پرورش نہیں کی تمہاری رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا پروردگار اور یہاں پہ کیا ہم نے تمہیں نہیں پالا فی نا درمیان اپنے فی نا فی کا مطلب ہوتا ہے میں نہ متقلم ہم کے لئے لگا ہوا ہے ہم میں کہ تُو جب ولیدہ ولیدہ لفظ کس سے ہے ولادت ان سے یہ بچہ ولادت سے قریب جو اس کے قرب کی وجہ سے یہاں پہ لفظ ولیدہ کا استعمال کیا گیا جب تُو بچہ تھا کیا ہم نے تمہیں جب تُو بچے تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا یعنی کہ پہلا تانہ یہ دیا پہلی بات یہ کہی کہ تم ایک بچے تھے ہم میں سے نہیں تھے لیکن ہم نے تمہیں جہاں وہ پرورش کی ہم نے تمہاری پرورش کی مطلب یہ ہے کہ اپنا احسان جو ہے وہ فیرون جہاں جتلا رہا ہے والا بیستہ اب لفظ کیا ہے لاباسا لاباسا کا معنی کیا ہوتا ہے رہنا لام بے سے جس کا معنی رہنا ہوتا ہے یہ لفظ ڈیڑھ پرشنٹ والے حروف میں سے ہے رہنا اور رہا تُو تاج ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے حاضر کی اور تُو رہا فینا درمیان ہمارے من عمر کا عمر وہ دو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اپنی عمر کے سنینہ کئی سال سن کی جمعہ سن نہیں کہتے سن دوہزار چودہ سن دوہزار اکیس اس سن کی جمعہ جہاں وہ سنین ہوتا ہے من عمر کا سنین اور تُو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال تک جہاں وہ رہتا رہا ہے وفالتا اور فعالہ فعالہ کیا ہوتا ہے کسی بھی کام کا کرنا تا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اور کیا تُو نے فالتو کا وہ جو تُو کر چکا اللہ تی فالتا وہ جو کیا وانت من القافرین وہ کام جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور تُو نے کام وہ کر گزرا تُو رہا ہمارے پاس اس احسانوں کا بدلہ یہ دیا کہ تُو نے وہ کام کیا جو ناشکروں والا کام تھا کہ تُو نے ہمارے ہی بندے کو مار دیا اب اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کل میں نے اس کا جوہو کچھ تذکرہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت نکلے دیکھا تو ایک قبطی اور مصری کی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی آپ اسرائیلی کو بچانے کے لیے آگے بڑے گونسا مارا وہ مر گیا اور مارنے کے بعد اگلے دن اس کا انکشاف ہو گیا اور پھر وہاں سے باغ نکلے یہ وہی احسان ہے یہاں پہ پہلے یہ بات فیرون کہہ رہا ہے یہ سمجھ دیئے کہ یہ وہ فیرون نہیں ہے جس کے پاس آپ نے پروش پائی تھی یہ فیرون اس کا بیٹا تھا جو پہلا تھا اس کا نام تھا رمیسس رمیسس جو ہے وہ باپ تھا جس نے آپ کو پالا تھا اور اس کا بیٹا جس کا نام منفطہ تھا یہ منفطہ کے پاس جو اس وقت گئے ہیں فیرون بیسیکلی لقب ہوتا تھا لقب جو بھی بادشاہ ہوتا تھا جس طرح حبش کا جو بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہا جاتے تھے اس طرح جو ہے وہ کیسروں کے سرح یہ القاب لقب ہوتے تھے یہ نام نہیں ہوتے تھے یہاں بھی فیرون اس سے مراد ہے جو بعد میں جو بنا وہ اپنے باپ کے دور میں ہی بادشاہت میں شریک ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ کفر کا مانا ہوتا ہے ناشکری ہونا ناشکری انکار کرنا اور تو ناشکروں میں ہو گیا یہ تانہ دیا اس کو کالا کہا فعلتوہ کیا میں نے اس کو لفظ کھول لیجئے لفظ وہی فعلہ ہی ہے کرنا اور تے کے اوپر پیش آ جائے تو میں متقلم کے لیے استعمال ہوتا ہے فعلہ تے کے اوپر متقلم میں ہاں اس کو کس کو جو کام تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جو بندہ مارا ہے میں نے کیا اس کو ازن تب اس وقت و آنا اور میں تھا بنت دالین اب یہ لفظ دالین کا معنی کیا لیتے ہیں ہم اس کا نارملی معنی لیتے ہیں بے را گمرا گمرا لیکن یہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے لیکن اس لفظ کے معنی ایک اور بھی ہیں ایک تو اس کا معنی بے را ہے ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ اسی مفہوم میں جو آ جاتا ہے کہ گلتی سے کوئی ایسا کام کر گزرنا ناداناستگی میں جو ہے وہ کر لینا سہون کر لینا جس کے بارے میں کوئی نیت نہ ہو وہ بھی جو ہے وہ بے راہی میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے لیکن اس کا ایک تیسرا معنی جو ہوتا ہے وہ معنی یہ ہوتا ہے حقیقت کی تلاش میں رہنا کہ ایک حقیقت ہو اور اس حقیقت کی تلاش میں جب بندے کو پتا نہ ہو کہ میں نے کس راہ پہ جانا ہے اور وہ اس حقیقت کو ڈونڈتا رہے یہ لفظ آپ کے ذہن میں ایسے بیٹھے گا ایک آیت روز پڑھتے ہیں تقریبا اور جب پایا ہم نے آپ کو تلاش میں سرگردان جب آپ کو پایا حقیقت کی تلاش میں پس ہم نے ہدایت دی کس کے بارے میں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے اسی وہی آیتہ نا جس میں اور کیا تھا آپ حقیقت کی راہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے گارہ ہرا میں جایا کرتے تھے آپ سوچتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں یہ کعبہ جہاں وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی تو جب سمجھ آ گئی تو پھر آپ نے جہاں حقیقت کی تلاش کے لفظ کو بھی عربی میں جہاں وہ دال کے معنوں میں لیا جاتا ہے ذن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اس کو دوسروں معنوں میں جہاں وہ یہاں پہ لیں گے یہاں پہ بھی جو کہا گیا ہے فالتوہا میں نے کیا اس کو ازان تب وآنا من الزالین جب میں خود جو ہے وہ حقیقت کی تلاش میں تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے نادانستگی میں یہ ہو گیا سہون ہو گیا کہ میں تو اس کو جہاں مکہ مار کے مارنا تھوڑی چاہتا تھا وہ تو میں نے کیا اور وہ مر گیا ففرطو کیا ہوتا ہے فرار ہونا فرار کا معنی کیا ہوتا ہے خوف سے ڈر کے جہاں وہ بھاگ جانا ففرار تو پس میں فرار ہو گیا پس میں بھاگ گیا من کم تم میں سے لمع جب خفتو کم خفتو لفظ کس سے خافہ سے خافہ کا معنی کیا ہوتا ہے درنا خے الفے اب تے پے متقلم ہم کے لیے میں کے لیے استعمال ہوا کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے ففرار تو من کم لمع خفتو کم جب مجھے ڈر لگا من اس گیا جب مجھے جہاں وہ خوف محسوس ہوا کہ مکہ مارا وہ مر گیا مجھے ڈر لگا کہ تم لوگ جہاں مجھے مار دو گے تو میں فرار ہو گیا تم سے میں چلا گیا فوہب فوہب لی فوہب لی اور پس وہب کا معنی کیا ہوتا ہے عطا کرنا دینا ہم جو لفظ حبا کہتے ہیں نا اپنی زبان میں وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کوئی دے دینا کچھ چیز عطا کرنا فوہب لی پس عطا کی فوہب آلی دینا دیکھئے لفظ ایسا یہ ہے پس عطا کی مجھے ربی میرے پروردگار نے حکماً حکمت پھر حکمت کیا ہوتا ہے تہہ کی بات کہ جس میں جہاں وہ ہر بات کے بارے میں کہ میں پہلے بیر را تھا حق کی تلاش میں تھا اللہ نے مجھے حق کی راہ دکھا دی مجھے حکمت دے دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے و جعلانی اور بنا دیا مجھے ہاں جی جعلانی اور بنا دیا مجھے من المرسلین بھیجے ہوئے میں سے رسول اللہ میں سے پس اللہ نے میں تو حقیقت کی تلاش میں سرگردہ تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ رچ کا راستہ کون سا ہے اللہ نے مجھے حکمت عطا فرما دی اور پھر ساتھ اللہ نے مجھے رسول اللہ میں سے کر دیا وَطِلْكَ اس میں اشارہ قریبی ہے بائید ہے لیکن اگر دوسرے کو پتا ہو تو پھر اس میں جو تلکا کا لفظ جو استعمال ہو جاتا ہے تلکا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے تلکا تانکا اولائکا مذکر کے لیے ہوتا ہے زالکا زانکا اولائکا اس میں اشارہ بائید کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر بات اگلے بندے کو جس سے بات کی جاریہ اس کے علم میں ہو تو اس کے لیے یہ تلکا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ بات ہی حالانکہ یہ بات بہت پہلے ہو چکی ہوئی تھی تلکا یہ وَطِلْكَ اور یہ نیمتن یہ وہ نیمت تھی تَمُنُّوحَ اب لفظ اس میں سے کیا نکلتا ہے مَن مِم مَن نون نون مَن کا مَن ہوتا ہے احسان خیر خواہی بھلائی کرنا ہم اس کو صرف ابھی تک مَن و سلوہ کے معنی میں ہی پڑھتے آئے ہیں لیکن وہاں پہ بھی مَن کا مَن مَن جو ہے مَن کا مَن ہوتا ہے احسان کرنا بھلائی کرنا اللہ نے بھی وہ ان کو کھانا دے کے اس سے جب ان کے ساتھ بھلائی کی تھی ویسے تو وہاں پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ شیری وہ ترنج وہ جو دنیے کے جیسے جو ہے وہ جو تھی جو اترتی تھی اللہ کی طرف سے نعمت کھانے کے لیے ان کو جو شید کی طرح میٹھی تھی صفیت تھی اور صبح اس کو کٹھی کرتے اس سے روٹیاں پکا لیتے اور وہی سے وہ کھاتے تھے مَن کا اصل مَن ہوتا ہے احسان کرنا بھلائی کرنا خیر خواہی کرنا اور تُو تا مزارے کے لیے ہاں اس کے لیے کس کا اس نعمت کا اس بات کا کہ جو تُو احسان رکھتا ہے اس کا علیہ علیہ مجھ پر اللہ علیہ دا کر دیجئے یہ علیہ دا کر دیجئے اللہ کا معنی ہوتا ہے پر یہ مفہول میں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تُو اس نعمت کا اس بات کا احسان رکھتا ہے مجھ پر کس بات کا کہ جو میں تمہارے پاس رہا اور تم لوگوں نے مجھے پالا پوسا ان یہ کہ ابت لفظ ہی پڑھنا ہوں میں ابت 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 لفظ ہے تعبید سے تعبید ابت کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے غلام بندہ بندگی غلامی تو یہاں پہ بھی تعبید ان سے ہے باب تفعیل میں سے کہ غلام کر رکھا ہے تُو نے غلام بنا رکھا ہے تاہ تُو نے بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کا اس نعمت کے بدلے میں اس بلہائی کے بدلے میں جو تُو نے ہم پہ مجھ پہ کی تھی اس کا صلح یہ ہے کہ تُو نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا ہے تُو نے یہ وہ ڈائلاغ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو رہا تھا پہلی بات دیکھئے کالا کہا عالم نورب دے کا فینہ کیا تُو ہمارے ہاں پر پالا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی ولیدہ جب تم بچے تھے یہ پہلا احسان جتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے پکڑا اپنے گھر میں رکھا شہزادوں کی طرح تمہاری دیکھ بال کی اور یہ احسان جتلا کے اور تُو رہا بڑے عمر کے کئی سال تُو ہمارے پاس رہا ہمارے گھر میں جائے وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہمارا کھانا کھاتا رہا شہزادوں کی طرح تمہیں زندگی گزار دی اور پھر تُو نے وہ کام کیا اور کام جس کام کو کر کے تُو ناشکرہ بن گیا اور تُو ہے ہی ناشکروں میں سے تھا تجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جن کے گھر میں تم پلے ہوئے ہو جن کے ٹکڑوں پر تم پلے ہو ماذا اللہ وہ اس طرح اس لینگویج میں وہ کہنا چاہ رہا تھا تو انہیں انہی کا بندہ مار دیا تو انہیں ناشکرہ بن کر دیا انہی کے بندے کو قتل کر دیا کہا اس کے بعد بدلے میں جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کالا فالتوہا میں نے کیا اس کو ازن اس سکت کیا تھا وَآنَ مِنَ الظَّالِين جب میں خود حق کی تلاش میں تھا جب یہ ناداناستگی میں کیا تھا میں نے سہون کیا تھا میرا اس بندے کو مارنے کا کوئی مقصد نہیں تھا میں تو چھڑانے کے لیے آیا اور میں نے مکہ مارا بھلا کوئی مکہ مارنے سے بھی مر جاتا ہے اب وہ مر گیا تو میں داناستگی میں سہون جو ہے وہ ہو گیا بھول سے ہو گیا اور میں تو خود اس وقت حق کی تلاش میں تھا مجھے خود پچھا نہیں تھا ففرار تو پس پھر جب مجھے ڈر لگا گیا تم لوگوں نے مجھے قتل کر دوگے ففرار تو منکم میں تم میں سے فرار ہو گیا میں بھاگیا تم میں سے لما خفتکم جب مجھے پتا لگا جب مجھے ڈر لگا تم سے فواہبلی پس پھر عطا کی مجھے پروردگار میرے نے ربی حکمن حکمت پھر اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی اس وقت خیال آ گیا تھا کہ یہ کام شیطان کا اور شیطان نے جو ہے وہ مجھ سے یہ سہون کروا دیا ہے تو یہاں پہ اللہ نے مجھے حکمت دے دی مجھے صحیح راستے پہ چلا دیا سیدھا راستہ میرے لئے بنا دیا اور سیدھا راستہ کیا ہے جس کا پیغام میں تجھے دے چکا ہوں کیا ہے توحید کا پیغام وَجَعَالَنِ اور بنا دیا مجھے مِنَ الْمُرْسَلِينَ بھیجے ہوں میں سے رسول اللہ میں سے مرسل کیا ہے مفہول ان کے وزن کی اوپر رسول ہوتا ہے بھیجنا جو بھیجا ہوا ہو وہ مرسل ہو گیا یعنون جمع کے لئے استعمال ہوا ہوا ہے بھیجو ہوں میں سے رسول اللہ میں سے مجھے بنا دیا اس نے وَطِلْكَ نِحْمَتَ اور یہ وہ نعمت ہے جس کا تو احسان مجھ پر کرتا ہے اور اس کے بدلے میں تم نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے ایک مجھ کو پال کے تم یہ احسان کر رہا ہے کہ پونی بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لے چھوڑ دیں ان کو میرے ساتھ جہاں وہ جانے دیں یہ پہلا پیغام تھا پہلا مقالمہ تھا جو ان دونوں کے درمیان میں ہوا ہے اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے اگلی بات وہ یہ کہتا ہے ہماربوں کا ہمارب العالمین اور یہ جہانوں کا پروردگار کیا ہے یہ تو انہیں پیغام تو آکے بات تو کر رہا ہے یہ مجھے بتا تو صحیح کہ یہ رب جہانوں کا پالنے والا کون ہے انشاءاللہ کل کی آیت میں جو اس کا سبق آئے گا تو پھر وہاں پہ جو اس کو ڈیفائن کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے یہ ڈالاک جو انشاءاللہ جو مقالمہ ہے وہ کل ہم پڑھیں گے اب اس میں سے آج کے دن میں جو دو لفظ ہم نے سیکھے ہیں ایک رب کمانا جو ہے نا وہ پالنے والا پروش کرنے والا ہے ہوتا ہے تو ہم بھی جو کہتے ہیں نا میرا رب میرا رب سے ہے وہ رب جس نے مجھے پالا جس نے میری پروش کی ہاں اس نے وسیلہ میرے ماں باپ کو بنا دیا لیکن حقیقتاں ماں کے پیٹھ میں مجھے کون جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا تھا کون مجھے خوراک دینے والا تھا کون میری صحیح سلامت صورت بنانے والا تھا پروردگار جب میں پیدا ہوا تو کس نے مجھے جو ہے وہ تفیق دی کس نے میری جو ہے وہ ہڈیوں میں جو ہے وہ کیلشیم ویٹیمند اور ہر چیز جو جو مجھے ضرورت پڑتی تھی وہ ساتھ ساتھ مجھے دیتا چلا گیا تو پالنے والا پروردگار تو یہاں پہ بھی لفظ اس نے یہی یوز کیا ہے اس سے کنفیوزن میں مت آئی ہے یا کسی غلط فہمی میں نا رب دیکھا کیا نہیں تو ہم نے پالا تجھ کو فی نا ہمارے درمیان جب تو بچہ تھا اور عمر کے کئی سال سنین سن کی جمع ہوتی ہے اردو میں سن عام استعمال ہوتا ہے اس کی یانون جمع لگا دیجئے عمر کے کئی سال اور دوسرا لفظ ضالین ضالین جو ہے وہ ایک ہے بے را جو را کھو بیٹھے جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں لیکن اس کا معنی جو ہے وہ وہ بھی ہے کہ جو کوئی غلط فہمی میں نادان استقیقی میں جو کچھ کر بیٹھے وہ بھی بے را ہی ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا اور وہ اپنا را کھو بیٹھتا ہے اور اس کا دوسرا معنی حقیقت کی تلاش میں بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور جب ہم نے پایا آپ کو حقیقت کی تلاش میں جستجو کرتے ہوئے پایا تو پھر ہم نے آپ کو جہ وہ ہدایہ دے دی اس سے جہ وہ ہمارے ذہن میں اس کا معنی جہ وہ بیٹھ جائے گا اللہ تبارکہ تعالی ہمیں قرآن صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد دے ففرار تو ففرار تو فرار لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے فے رے رے اس کا معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھاگ جانا مطلب اس کا ففرار تو پس میں بھاگ گیا اور یہ فرار ایسا بھاگ ہوتا ہے جس میں جہ وہ ایسا بھاگ جانا ہوتا ہے جس میں ڈر ہو جس میں خوف ہو فرار ہونا طبیعی عثمانوں میں استعمال کیا جاتا ہے جب وہ کہتا کہ اچھا وہ ڈر کے بھاگ گیا کہ اس کو اپنی جان کا یا مال کا یا کسی چیز کا خطرہ تھا اور وہ خوف کی وجہ سے جہاں وہ بھاگ گیا باقی سارے وہی لفظیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق لیں جزاک اللہ خیر سبحانہ کلدہ ہم آبا پی حمد رسول اللہ اللہ انتا استغفر کا تو بولے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمد ومجید ربنا لا تعاقصنہ انسینہ وقتانہ ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو علیلزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفواننا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علیلکوم الکافرین ربنا لا تضیق قلوبنا بعد اس حدائتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکہ انت الوخاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرا یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرا یا رب ارحم ہما کما رب بیانی سگیرا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تو قبل مننا انکہ انت السمیل علیم و تو بلینہ انکہ انت التواب الرحم الحمدللہ رب العالمین آمین یا رحم ورحم جزاک اللہ